کائنات کی غصتوں سے ایک سیارچہ نکلا خلا میں لہرائیا اور سیدھا زمین کی طرف دوڑ پڑا زمین کے قریب پہنچ کا تھٹکا رکا سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں کچھ سوچا اپنے زاویے میں پوائنٹ کا لاکھوں حصہ تبدیلی کی شانشہ کرتا ہوا زمین کے قریب سے گزرا اور کائنات کے کسی اندھے گار میں گم ہو گیا یہ واقعہ تیرہ جون دوہزار دو کو وقوع پذیر ہوا امریکہ کو اس واقعے کی خبر سولہ جون دوہزار دو کو ہوئی جب سیارچے کو گزرے ہوئے تین دن گزر چکے تھے ناسا کے حساس الات نے پہلی بار اس قیامت کی نشاندہی کی خلائی تحقیق کے ماہرین کی ٹانگیں برف ہو گئیں کچھ دیر کے لیے ناسا کا سربراہ آنکھیں جھپک نہ بھول گیا دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام کر اس رپورٹ کو پڑ رہا تھا تو اس کی پسینے سے شرابور ناک کے اوپر لگی ہوئی اینک اس کی گود میں آن گلی ایسا ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ دنیا کی تاریخ میں زمین سے انتہائی قریب سے گزرنے والا یہ پہلا سیارچہ تھا یہ زمین سے ایک لاکھ تیس ہزار کلومیٹر کے فاصلے سے گزرا تھا خلا میں اس فاصلے کو بال برابر دوری سمجھا جاتا ہے سیارچہ کی لمبائی ایک سو تیس کلومیٹر تھی جبکہ اس کی رفتار تئیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹا تھی اگر یہ سیارچہ اپنے روٹ سے سینٹی میٹر کا لاکھمہ حیثہ دائیں بائیں ہو جاتا تو سیدھا زمین سے آٹک رہا تھا جس سے ہیروشیما کے ایٹم بم سے ہزار گناہ بڑا دماغ کا مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک آگ لگ جاتی گھاس کی جڑوں سے چیڑ کی بلند تہنیوں تک ہر چیز خاکستر ہو جاتی سارے سمندروں کا پانی بھاب بن جاتا زمین کا درجہ حرارت وہاں پہنچ جاتا جہاں پتھر موم ہو جاتے زمین کے اندر چھپے لاوے باہر نکل دے اور نیو یورک کا آزادی کا مجسمہ بھی مو کے بل اس زور سے گرتا کہ اس کی دمکنت اور تکبر کا نام و نشان باقی نہ رہتا حمالیہ کی آخری چوٹی تک ہر چیز ہر زندہ نیم زندہ اور مردہ شہر پگل کر سیال مادہ بن جاتی یہ سیال مادہ آگے بڑھتا تو روس کے دس ہزار دو سو چالیس امریکہ کے آٹھ ہزار چار سو بیس فرانس کے چار سو پچاس چین کے چار سو برطانیہ کے دو سو ساٹھ اسرائیل کے ایک سو ساٹھ بھارت کے ایک سو چالیس اور پاکستان کے ستانویں ایٹم بم پھٹ جاتے زمین کا درجہ حرارت دس ہزار سینٹی گریٹ سے ایک کروڑ چالیس لاکھ سینٹی گریٹ تک پہن جاتا زمین سورج بن جاتی یہ تباہی اور اس کے اثرات چار لاکھ سال تک قائم رہتے ساڑھے چار لاکھ سال کے بعد زمین پر آکسیجن پیدا ہوتی جلی سڑی بلندیوں کے نشیب میں پانی ہچکولے لیتا زمین کی تہوں سے کوئی ایک بیچ باہر نکلتا بیچ سے ایک آدھ کومپل پورتی اور پھر اس کومپل سے زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا یہ سفر زمین پر پہلے انسان کی صورت میں پڑاؤ ڈالتا وہ نن دھڑنگ انسان زندہ جانوروں کا خون پیتا کچھا گوش کھاتا اپنی بقا کے لیے پہاڑوں وادیوں سہراؤں اور غاروں میں بھاگتا پھرتا اسے ٹھوکریں لگتی وہ گرتا تو لوہے کے چند راد چند بھتیسی پتریاں چند کیل چند قبضے اس کے ہاتھ لگتے وہ انہیں اٹھا کر بڑی حیرت سے دیکھتا گمان کرتا لیکن اس کا گمان تھک کر بے بس ہو جاتا اس چار لاکھ باون ہزار تین سو سال بعد کا انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ چند راد جنہیں وہ حیرت سے دیکھ رہا ہے کبھی امریکہ کے مجسمہ آزادی کے ہاتھ میں پکڑی مشل تھی یہ پتریاں کیپ کورل کے خلائی سٹیشن پر تھڑی چاند گاڑیاں تھی جن کی مدد سے انسان خلا کا سفر کرتا تھا یہ کیل یہ قبضے وائٹ ہاؤس پینٹاگون ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ فرنچ پریزیڈنسی جرمن چانسلری اور راشتر پتی بھون کے ہیں وہ حیرت سے زمین پر پڑی ہڈیاں دیکھتا کھوپڑیاں اٹھا کر سنگتا اور پریشان ہو کر انہیں پرے ٹھوکر دے مارتا اور بھاک کھڑا ہوتا کیونکہ وہ وائٹ ہاؤس کے فراون ٹرامپ بوش اوباما ٹونی بلیر کمانڈو جنرل پرویز مشرف مودی عمران اور اسامہ بن لادن کی کھوپڑیوں میں کوئی تفریق نہ کر سکتا تفریق تو خیر دور رہی اسے تو یہ تک معلوم نہ ہوتا کہ اسامہ کون تھا اور یہ خدای کے دعوے کرنے والے کون تھے اور یہ بن لادن سے کیوں ناراض تھے اسے غار کھوتے ہوئے ایک نوکیلی چیز ملتی وہ دو تین نسلوں تک اس نوکیلی چیز سے کمر پر خارش کرتا رہتا یا کان صاف کرتا رہتا اسے معلوم ہی نہ ہوتا کہ یہ وہ تاریخی کلم ہے جس سے وائٹ ہاؤس کے فراؤن نے دہشت گردوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹانے کا حکم دیا تھا اسے تین کھوپڑیاں قریب قریب پڑی ملتی وہ انہیں دیر تک حیرت سے دیکھتا رہتا اور سوچتا رہتا کہ یہ کون تھے لیکن دنیا میں اسے انسانی شکار کا دلدادہ خونخار شیرون مودی اور نیتن یاؤو کے بارے میں بتانے والا کوئی نہ ہوتا اسے ایک سیاہ رنگ کی سخت قسم کی ہڈی ملتی لیکن وہ یہ معلوم کرنے سے قاصر رہتا کہ اس زمین پر ایک متقبر صفاق اور درندہ صفت انسان مودی کی تنی گردن کی یہ ہڈی ہے جس نے کشمیر کو ایک چھیل میں تبدیل کر دیا تھا وہ یہ کھوپڑیاں اور یہ ہڈیاں لے کر گھومتا رہتا ایک کے بعد دوسری نسل دوسری کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد ہزارویں دو ہزارویں تین ہزارویں نسل آتی انسانگاروں سے میدانوں میدانوں سے بستیوں میں آتے بستیاں شہر بنتی شہر نیو یارک واشنگٹن شکارگو لندن پیرس فرینکفرٹ ٹوکیو بیجنگ اور ماسکو بنتے بڑی بڑی لیبورٹریاں تجربہ گاہیں لائبریریاں اور تحقیقاتی سینٹر بنتے اور سفید کوٹ پہن کر آئین سٹرین قسم کے لوگ ان کھوپڑیوں ان کیل قبضوں پتریوں اور راتوں کا مطالعہ کرتے زمین پر ملی دھاتوں انسانی جلد پگلے لوہے اور تابکر مادوں کے مغلوبوں کا تجزیہ کرتے تو معلوم ہوتا کہ زمین پر کبھی ایک پوش، اوباما، ٹونی بلیر اور ٹرمپ ہوا کرتے تھے اس ملک کا دفاعی بجٹ چھ سو ترانمے بلین ڈالر سے کہیں زیادہ ہوا کرتا تھا اس نے اور اس کے ہواریوں نے محلق ترین ہتھیاروں کے امبار لگا رکھے تھے یہ لوگ صرف بیس کروڑ لوگوں کو انسان سمجھتے تھے ان لوگوں کے ساری سائنس ٹیکنالوجی اور باقی پانچ ارب نوے کروڑ شودروں کی فنا کے گرد کھومتی تھے ٹرمپ، نیتن یاہو اور مودی نے اپنی رہائش گاہوں کے نیچے اپنی پناہ گاہیں ایٹمی پناہ گاہیں بھی بنا رکھی تھے وہ خطرے کی طرح ملتے ہی چوہوں کی طرح ان پناہ گاہوں میں جا چکتے تھے ان کے پاس انتہائی تیز تیارے پچاس ہزار کلومیٹر تک مار کرنے والے مزائد اور زمین کے دوسرے کنارے کی تلعہ لانے والے سیارے تھے وہ اور اس کے علات وزیرستان کے پانچ لاکھ انسانوں میں سے القاعدہ کے سولہ دہشت پر تلاش کر لیتے تھے وہ خون کا ایک قطرہ دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ شخص کی دسویں نسل کا چوتھا بچہ دہشت کر دھوکا زمین، سمندر، ہوا، فضاء ہر جگہ اس کی حکمرانی تھی چار لاکھ چھپن ہزار چار سو تیرہ سال بعد کہ آئنسٹائن چند صاف ستری نفیس کھوپڑیاں میز پر سجا کر ایک دوسرے سے پوچھتے پھر یہ لوگ مر کیوں گے وہ سوچتے جب زمین پر موت اتری تو پانچ ارب اسی کروڑ شودروں کے ساتھ وہ بیس کروڑ لوگ بھی کیوں مارے گئے جن کے پاس ایٹمی جن کے پاس اپنی بقاہ کے لیے سائنسی تھیار موجود تھے ہو سکتا ہے اس وقت کے آئنسٹائن کی رجمنٹ کا کوئی مو پھٹ آئنسٹائن چمکتی آنکھوں کے ساتھ ہاتھ اٹھائے مسکرائے سب کو اپنی طرف متوجہ کرے اور کندے اچھکا کر کہے حاضرین وہ لوگ دہشت گردوں کا اندازہ تو لگا سکتے تھے لیکن زمین کی طرف بھڑتے سیارچوں کا تخمینہ نہیں کر سکتے تھے وہ فضاء کی ٹیکنالوجی کو بقاہ کا ہتھیار سمجھتے تھے وہ خود کو بہت ذہین بہت شاتر خیال کرتے تھے ان کا کہنا تھا وہ موت سے بھاگ جائیں گے ہو سکتا ہے وہ بھاگ بھی جاتے لیکن قیامت موت سے کروڑوں گناہ بھاری کروڑوں گناہ تیز اور کروڑوں گناہ شاتر ہوتی ہے وہ جب آتی ہے تو ناسا کے آلات جواب دے جاتے ہیں سب فنا ہو جاتے ہیں ہر چیز جو اس زمین پر ہے ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ساتھ ہی باقی رہنے والی ہے تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلا ہوگے سروری زیبہ فقط اس ساتھ بے ہمٹا کو ہے حکم رہا ہے ایک وحی باقی بطان آزری خدا وقت کے فرونوں کو ہدایت دے اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو امت مسلمہ میں کوئی اور صلاح و دی نیوبی پیدا فرما دے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی دمام لیٹرس اپڈیٹس آپ تک بروقت بہن سکیں بہت شکریہ